بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر رضیر احمد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سائنس اینڈ میت فید رضیر احمد یونٹ سیون کے انمریکل فارمولاز آپ کے سامنے ہیں فارمولا نمبر ایک ہے دینسٹی ایز ایکول ٹو میس اوور والیم یا ہم لکھ سکتے ہیں ڈی ایز ایکول ٹو ایم اوور وی اسی فارمولے کو منپلیٹ کر کے اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے یعنی کہ ایم اوور ڈی اسی فارمولا کو ہم اس طرح بھی منپلیٹ کر سکتے ہیں میس فائنڈ کرنے کے لیے کہ ایم ایز ایکول ٹو دینسٹی ملٹیپلائیڈ بائی والیم فارمولا نمبر دو ہے پریشر ایز ایکول ٹو فورس ڈیوائیڈ بائی ایریا یہ فارمولا جو ہے ان تین کونٹیٹیز کو آپس میں ریلیٹ کرتا ہے اگر ہمیں پریشر گیون ہو ایریا گیون ہو تو اسی فارمولا کے مدد سے ہم فورس فائنڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں ایریا اور فورس گیون ہو تو پریشر فائنڈ کر سکتے ہیں پریشر اور فورس گیون ہو تو اسی فارمولا کے مدد سے ہم ایریا فائنڈ کر سکتے ہیں تیسرا فارمولا ہے فائنڈنگ ڈینسٹی آف آنون آبجیکٹ یوزنگ ارشمیدس پرنسیپل یعنی ارشمیدس کے قانون کی مدد سے کسی جسم کی ڈینسٹی معلوم کرنا جو کہ d is equal to w1 over w1 minus w2 whole multiplied by row explanation notations کی دیکھ لیں d denote کرے گا density of unknown object کی جو آپ find کرنا چاہ رہے ہیں using arshmidis principle row denote کرے گا density of liquid کی یہ وہ liquid ہوگا جس کے اندر ہم given object کو dip کریں گے w1 weight of the object in air ہوگا object کا weight ہم اگر air میں measure کریں گے تو اس کو w1 سے denote کریں گے اور w2 اسی object کا weight جو ہے وہ liquid کے اندر ہوگا اس کو w2 سے denote کریں گے اور اس فارمولے کے مدد سے ہم density of the unknown object ہم find کر سکیں گے using arshmidis principle فارمولا نمبر چار جو کہ اس unit کے numerical solve کرنے کے لئے use ہوگا وہ hydraulic press کے اندر forces اور area کا relation ہے f2 equal ہوگا f1 multiplied by capital a over small a آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ f2, f1 capital a اور small a کس چیز کو denote کرتے ہیں f2 denote کرے گا force acting on larger piston اور اس کو جو ہے larger piston کو جو ہے piston of press بھی کہتے ہیں f1 force applied on smaller piston یا force applied on pump یہ pump کا piston ہے اور capital a area of larger piston small a area of smaller piston یا capital a کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں area of piston of press اور small a کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں area of piston of pump یعنی کہ pump اور press کی اسطلاحات use ہوتی ہیں hydraulic press کے اندر press سے مراد زیادہ area والا piston ہوگا زیادہ area والا portion ہوگا hydraulic press کا اور pump سے مراد کم area والا portion ہوگا hydraulic press کا ینگز مارڈلس کا فارمولا آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ y equal ہوتا ہے f l o divided by a multiplied by delta l کے f کس چیز کو denote کرتا ہے f applied force کو denote کرتا ہے l o initial length یا original length of the wire کو denote کرتا ہے a cross sectional area of the wire کو denote کرتا ہے delta l extension کو یا change in length کو شو کرتا ہے یعنی اگر ہم کسی wire کے اوپر force apply کریں اور اس کی length جو ہے وہ delta l change length میں change جو ہے وہ delta l آئے اور wire کا cross sectional area capital a ہو اور wire کی initial length l o ہو تو اس wire کا ینگز مارڈلس جو ہے وہ فارمولا جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے y is equal to f l o over a delta l اس سے find کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس unit کے ایک numerical کے اندر ہم floating principle یا تیرنے کے اصول تیرنے کا اصول اس کو بھی use کریں گے وہ کیا ہے آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تیرنے کا اصول یہ کہتا ہے کہ جب کوئی body water کے اندر یا کسی دوسرے liquid کے اندر float کرتی ہے تیرتی ہے تو وہ اتنے liquid کو displace کرتی ہے جتنا اس کا اس body کا اپنا weight ہوگا اور دوسرے نمبر پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ numerical salve کرنے کے لیے جتنے فارمولے آپ کو بتائے گئے ہیں ان فارمولاز کے اندر آپ نے units کا حاصل حیال رکھنا ہے اگر آپ units رانگ پٹ کریں گے رانگ pair of units پٹ کریں گے کسی بھی فارمولا کے اندر تو اس کا انصر صحیح نہیں آئے گا امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی ابحام ہے تو کومنٹ میں ضرور مطلع کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا فیزکس ٹیچر عزیر احمد اللہ حافظ شیئر کریں اگر احمد دوسرے احمد